موسیقی خواب پورا ہوتا ہے جس کیلئے وہ دن رات محنت کرتا ہے اس یوٹیوب چینل پر ایک ہزار سبسکرائبر پورے کرنا میرا ایک ایسا خواب تھا جس کیلئے میں نے دن رات محنت کی اور اللہ پاک نے مجھے اس کا صلح ضرور دیا اور آج میرے ما شاء اللہ سے تین ہزار چھے سو سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں اور ویسے آپ کو کیا ڈریم ہے نیچے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا دوستو تھم نیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں یقیناً آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے خیزر عمر اور شہزاد بھائی کی یوٹیوب اور فیس بک کی انکم کے بارے میں کون زیادہ پیسے کماتا ہے اور ان دونوں سٹارز میں سے کون زیادہ میر ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اپنے فیورٹ سٹارز کے متعلق تمام تر اپ ڈیٹس وقت پر مل سکیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خیزر عمر کے بارے میں ناظرین خیزر عمر بھائی نے اپنے اس کیریئر کا آغاز ٹک ٹاک سے شروع کیا شروعات میں تو کچھ خاص ریسوانس نہیں ملا یہاں تک کہ رشتہ داروں نے بھی برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ کس فضول کام میں پڑ گئے ہیں اچھی بھلی محنت مزوری کرتے تھے دن کے پانسو یا ہزار کما لیتے تھے اب اس سے بھی رہ گئے ہیں مگر اہستہ اہستہ جب ان کو ٹک ٹاک پر پذیر آئی ملی تو وہ اپنی آڈینس کو فیس بک پر لے آئے فیس بک پر ان کی ویڈیوز اس قدر وائرل ہوئیں کہ سب ریکارڈ ٹوٹ گئے پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا ویڈیو گرافر ہو جس کی ہر ویڈیو تیس چالیس یا پچاس ملین ویوز کو آسانی سے کراس کر جائے اس طرح خزر عمر بھائی کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیم میمبرز کی بھی قسمت بدلنے لگ گئی کیونکہ ساری بات تو ویوز پر منحصر ہے جتنے زیادہ ویوز اتنے زیادہ ڈالر بنتے ہیں پھر خزر عمر بھائی اپنے آڈینس کو یوٹیوب پر لے آئے یوٹیوب پر بھی اس قدر وائرل ہوئے کہ صرف چھے مہینوں میں دو لاکھ سبسکرائبرز مکمل کر لئے اس وقت خزر عمر ٹیم کے دو یوٹیوب چینل اور ایک فیس بک پیج چل رہا ہے خزر بھائی اپنے کومیڈی والے چینل سے ہر مہینے یوٹیوب سے دس سے پندرہ لاکھ کم آ لیتے ہیں جبکہ دوسرے یوٹیوب چینل خزر عمر ایکسٹرا سے تین سے چار لاکھ کم آتے ہیں جبکہ اگر ہم فیس بک اور یوٹیوب کی ٹوٹل انکم کولیکٹ کریں تو خزر عمر بھائی پچیس سے تیس لاکھ ہر ماہ انٹرنیٹ سے کم آ لیتے ہیں ناظرین جب خزر عمر کی پہلی تنخواہ آئی تھی تو وہ صرف بیس ہزار تھی مگر بیس ہزار سے بیس لاکھ تک کا سفر بہت ہی کٹھن رہا انہیں بہت محنت کی بہت سٹرگل کی اور اس مقام پر پہنچے اب بات کرتے ہیں شہزاد بھائی اور ویلہ منڈا کی انکم کے بارے میں ناظرین شہزاد بھائی نے دو ہزار تیرہ میں اپنی پہلی ویڈیو یوٹیوب چینل پر ڈالی انہیں اس وقت خاص ریسپونس نہیں ملا دو ہزار انیس بیس میں انہیں خاص ریسپونس ملا جب ان کی چند ویڈیوز وائرل ہوئیں شہزاد بھائی کے اس وقت چار یوٹیوب چینل چل رہے ہیں اور اگر ان چاروں چینلز کی انکم کی بات کریں تو سب سے زیادہ کمائی ویلہ منڈا کے اپنے یوٹیوب چینل ویلہ منڈا کی ہے اور دوسرے نمبر پر ملک رزوان تیسرے نمبر پر ان کا ڈرامو والا یعنی فنی یوٹیوب چینل ویلہ منڈا ٹو اور چوتھے نمبر پر ملک امیر کی ارننگ ہے ملک امیر کی یوٹیوب ارننگ سب سے کم ہے کیونکہ وہ ڈیلی ویلاغنگ نہیں کرتے اس لئے ان کے ویوز بھی کم آتے ہیں اور ارننگ بھی کم ہے اگر ان بھائیوں کے چاروں چینلز کی انکم کی بات کریں تو یہ ہر مہینے تیس سے پیتیس لاکھ تک صرف یوٹیوب سے کم آ لیتے ہیں اور فیس بک سے بھی دو سے تین لاکھ آسانی سے کم آتے ہیں تو ناظرین یہ ہے یوٹیوب اور فیس بک کی پاور آپ کو ان دونوں سٹارز کی انکم کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک چینل کو فری شارٹ آؤٹ دیا جائے گا تو کومنٹ کریں اور اگلے وینر آپ بھی ہو سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ